بسم اللہ الرحمن الرحیم مناسبت پیشہ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے مہینے کے شروع میں آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا ویسے جوب ایریا میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ تبدیلی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی موو ثابت ہوگی جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وقت اچھا ہے کاروبار میں حالات سازگار ہوں گے آپ اپنے کام میں بیزی رہو گے کام کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی لازمی کرتے رہیں والدین کی دعائیں بھی لے اب کام یابی زیادہ دور نہیں ہے اس وقت اگر آپ اپنے کام کاروبار میں توسیع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے آپ اب اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو اس مہینے میں آپ اپنے موجودہ کام کاروبار کے ساتھ ساتھ کوئی نیا پروجیکٹ کوئی نیا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو پیسوں کی معاملے میں بھی اللہ کی آپ پر رحمت رہے گی مالی طور پر یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کے نائنٹھ اور الیونتھ ہاؤسس میں جوپیٹر کے اثرات کی وجہ سے اب آپ کی قسمت چمک رہی ہے اب آپ کی انکم بھی بڑھے گی اور آپ کو اپنے کاروبار میں اچھا منافع بھی ہوگا یہ کاروبار میں ترقی کا وقت ہے اگر آپ جاب کر رہے ہو تو بھی آپ کو بونس ملنے کے اچھے چانسز موجود ہیں تنہاوں میں بھی اضافے کے چانسز ہیں اگر آپ اس وقت جاب سوچ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی وقت کافی اچھا ہے اب آپ جاب سوچ کر سکتے ہو اگر اس وقت آپ جاب سوچ کروگے تو آپ کی انکم بھی بڑھے گی اور آپ پہلے سے زیادہ مطمئن بھی رہوگے اگر پہلے آپ کے کسی جگہ پیسے پھس گئے تھے اور ان پیسوں کی ریکوری کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا تو اب کوشش کرنے سے آپ کو وہ پیسے بھی واپس مل سکیں گے اب چونکہ آپ اچھے پیسے کما پاؤگے تو اس وقت آپ سیونگز بھی کر پاؤگے کاروباری لحاظ سے یہ وقت کمال کا ہے پیسے بھی آ رہے ہیں اور آپ بجت بھی کر پاؤگے لیکن صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے خاص طور پر مہینے کے پہلے پندرہ دن مہینے کے جو پہلے پندرہ دن ہے پندرہ جون تک آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور سپیشلی ڈرائیونگ کرتے وقت سڑک پر چلتے وقت راستوں پر چلتے وقت آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے تیز ڈرائیو نہیں کرنا روڈ پر بہت محتاط ہو کے چلنا ہے آٹھویں گھر میں راہو اور سورج کی وجہ سے صحت کی خرابی اور حادثات کا بھی خطرہ ہے صحت کے حوالے سے پلینٹری پوزیشن اچھی نہیں ہے تو اسی لیے گھر سے نکلتے وقت آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے تو آپ نے اس مہینے صدقہ لازمی دیتے رہنا ہے صحت کے بارے میں آپ کو سنجیدگی سے چلنا ہوگا سڑک پر چلتے وقت یا گاڑی چلاتے وقت آپ نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہے مہینے کے دوسرے حصے میں حالات میں بہتری آئے گی پندرہ جون کو جب سورج آپ کے نائنٹ ہاؤس میں داخل ہوگا تو حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے محبت، شادی اور پرسنل ریلیشنز کے حوالے سے اب زندگی بہتر رہے گی پانچویں گھر میں جوپیٹر کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ محبت کے معاملات اب بہتر انداز میں چلیں گے محبت کرنے والے جوڑوں کے رشتوں میں وفاداری اور پیار بڑے گا آپ دونوں کا رشتہ اب مضبوط ہوگا ایک دوسرے پر آپ لوگوں کا اعتماد بڑے گا ایک دوسرے کی طرف آپ کی رغبت بڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ اچھا وقت گزارو گے اچھی اچھی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرو گے اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہو تو اب آپ کو ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع بھی ملیں گے محبت کرنے والے جوڑوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے آپ لوگ ایک ساتھ کہیں ٹور پر بھی جا سکتے ہو سینما میں فلم دیکھنے کا پلان بن سکتا ہے جون کے مہینے میں شادی شدہ جوڑے ہوں یا غیر شادی شدہ وہ جوڑے جو پیار محبت کے رشتے میں ہیں دونوں کے لیے ہی وقت بہت اچھا ہے میریڈ کپل کے آپسی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے آپ لوگوں کے رشتوں میں اگر پہلے کھچاؤ تھا اگر کچھ تناؤ تھا تو وہ اب دور ہو جائے گا اب آپ کے رشتے میں بھی محبت بڑے گی آپ دونوں میاں بیوی کسی بھی رومینٹک پلیس پر جا سکتے ہو یا جانے کی پلاننگ کر سکتے ہو لبرا والوں جون کے مہینے میں آپ لوگوں کے رشتوں میں مضبوطی آئے گی پیار بڑے گا آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں بھی اپنے سپاؤس کی پوری پوری سپورٹ ملے گی اس وقت میریڈ لائف میں آپ لوگوں کو سکون ہی سکون اور پیار ملے گا اور ہاں اس مہینے آپ کی خاندانی زندگی میں بہن بھائیوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ بھی تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہ سکتے ہیں لیکن تعلقات خراب نہیں ہوں گے تعلقات اچھے ہی رہیں گے کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں آپ کے اپنے خاندان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ کمیونکیشن گیپ آ سکتے ہیں آپ کو کسی کام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھر سے دور جانا پڑ سکتا ہے دو جون کو مارس آپ کے چوتھے گھر کی طرف جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو والدین کی صحت سے مطالق کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر پہلے سے ہی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو شروع سے ہی احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ اب ان کی صحت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اس مہینے آپ کو اپنے والدین کی زیادہ کیر کرنا ہوگی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے آپ کو ان کی محبت ملے گی اور وہ آپ کی ہر ہر معاملے میں کیر کریں گے آپ کو اپنے کام میں بھی ان کا پورا تعاون ملے گا آپ کے کاروبار میں بھی وہ آپ کی مدد کریں گے سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت کافی اچھا ہے آپ کے دل میں نئے علوم سیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی آپ کا جی چاہے گا کہ کچھ نیا سیکھا جائے یہ وقت ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے جو کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہ رہے تھے اب آپ کو دوسرے ممالک کی یونیورسٹریز میں داخلے مل سکتے ہیں تو اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے تھے تو یہ صحیح ٹائم ہے آپ جون کے مہینے میں اپلائے کر سکتے ہو آپ کو اب آسانی سے داخلہ مل سکتا ہے لیکن جو سٹوڈنٹس کمپیٹیٹیو اگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں ان کو کامیابی کے لیے زیادہ محنت کرنا ہوگی اس مہینے کا جو سمرائز ہورسکوپ ہے اس کو ایک نظر پھر دیکھ لیں یہ رشتوں کے لحاظ سے یہ مہینہ کمال کر رہے گا اب آپ لوگوں کے رشتے مضبوط ہوں گے وہ رشتے چاہے شادی شدہ زندگی کے ہوں یا آپ پیار محبت کے رشتے میں ہو اب آپ لوگوں میں محبت بڑے گی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو گے ایک دوسرے کو ٹائم دو گے گلے شکوے دور ہوں گے کہیں آؤٹنگ بھی پلان کر سکتے ہو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں گے لیکن آپ کو اپنے والدین کی صحت کا بہت خیال لکھنا ہوگا جاب میں ترقی کا بھی امکان ہے جاب میں تبدیلی کا بھی امکان ہے کاروبار بھی چمکے گا نیا کاروبار بھی اب آپ شروع کر سکتے ہو رہے ہو اس کاروبار کو آپ اب مزید پھیلا سکتے ہو اس کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو پیسوں کی طرف سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی پیسہ الحمدللہ آتا رہے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ کے اخراجات بھی نہیں ہوگے اس مہینے آپ سیونگز کر سکو گے جون میں اگر آپ کی کوئی رقم گم گئی تھی کوئی پیسے چوری ہو گئے تھے تو وہ آپ کو واپس مل سکتے ہیں یا کہیں کوئی آپ کے ساتھ فرانڈ ہو گیا تھا تو وہ بھی پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں اگر کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا تھا تو آپ اس کی کوشش کرو تو پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے روڈ پر آپ نے چوکرنا رہنا ہے باقی یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست مہینہ ہے کافی عرصے بعد اتنا اچھا مہینہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ